جس عورت کی میں بات کر رہا ہوں وہ میری پڑوسن چلپا ہے دراصل میری اور میرے سامنے والے گھر میں رہنے والے لڑکے کی شادی قریب قریب ایک ساتھی ہوئی تھی میری بیوی اور وہ دونوں نئی دلہن تھی تو دونوں سہیلیا بن گئی وہ لڑکی گزب کی چیز ہے میری بیوی بھی کم خوبصورت نہیں ہے مگر اس لڑکی کی فگر اور آنکھیں بہت نشیلی ہیں وہ کافی جدید گھر کی ہے اس لیے ہمیشہ جینس اور ٹاپ وغیرہ پہنتی ہے جس میں اس کی فگر شادی کے بعد بھی بڑی منشیات لگتی ہے اس کو دیکھتے ہی میں اپنی بیوی کو بھول جاتا ہوں اور دل چاہتا ہے اس کو رگڑ دوں کافی عرصے سے یہ خواہش تھی مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا ایک بار میری بیوی اپنے مائکے گئی تھی اور میرے ماں باپ بھی شہر سے باہر گئے تھے میں رات کی ملازمت کرتا ہوں اس لیے صبح گھر پر آتا ہوں جس وقت میں گھر آ رہا تھا اس وقت شلپہ اپنے شوہر سے بائے بائے کر رہی تھی کیونکہ وہ اپنی دکان جا رہا تھا مجھے دیکھ کے اس نے پیاری سی مسکراہت دی اور میں نے بھی واپس مسکرا دیا اور اس کے شوہر سے ہاتھ ملایا پھر وہ اپنی گاڑی میں دکان چلا گیا اور میں بھی اپنی فلیٹ کی طرف مڑا تبھی پیچھے سے آواز آئی بھائیہ میں نے پیچھے گھوم کے دیکھا تو شلپہ مجھے پکار رہی تھی میں نے کہا جی ہاں بھابی اس نے کہا میرے کمپیوٹر میں کچھ خرابی آ گئی ہے اور میں نے ایک ضروری ای میل کرنی ہے کیا میں آپ کا لیپ ٹاپ استعمال کر سکتی ہوں میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں اور وہ میرے پیچھے پیچھے میرے گھر چلی آئی میرا لیپ ٹاپ میرے بیڈروم میں ہی تھا تو ہم سیدھا بیڈروم میں چلے آئے میری بیوی گھر پر نہیں تھی اس لیے کمرہ تھوڑا پھیلا ہوا تھا شراب کی بوتل ایسے ہی پڑی تھی اور میرے لیپ ٹاپ پر کچھ فہش ویب سائٹس کھلی ہوئی تھی میں نے کہا بھابی آپ بیٹیے میں لیپ ٹاپ دیتا ہوں میں نے ایسے ہی لیپ ٹاپ پکڑا دیا جیسے ہی انہوں نے لیپ ٹاپ دیکھا تو شلپہ کا چہرہ سرک ہو گیا اس نے ججکتے ہوئے کہا بھائیہ آپ ہی کی ویب سائٹ کھول کر دیجئے میں نے لیپ ٹاپ لیا تو دیکھا کہ گندی ویب سائٹس کھلی ہوئی تھی میں گھبرا گیا اور بولا سوری بھابی یہ لیجئے اب سب ٹھیک ہے شلپہ بولی بھابی نہیں ہے تو خوب عیش ہو رہی ہے میں نے کہا دل تو بہت کرتا ہے مگر کچھ بھی نہیں کر پاتا صرف انٹرنیٹ کا ہی سہارا ہے اس نے کہا کیا آپ مجھے ان ویب سائٹس کے لنک لکھ کر دے سکتے ہیں میں حیران رہ گیا میں نے کہا کیا بھابی وہ بولی ہاں وہ اصل میں مہیش کو دکھانی ہیں شاید یہ دیکھ کر وہ تھوڑا رومنٹک ہو جائے میں نے پوچھا کیوں کیا وہ ابھی رومنٹک نہیں ہیں تو شلپہ بولی رومنٹک کا رہ بھی نہیں آتا ان کو بس رات کو آئے گا دکان سے دودھ پیے گا اور آدھا گھنٹہ میرے ساتھ گزارنے کے بعد پھر وہ سو جاتا ہے میرے ارمان اور بدن کی گرمی وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے میں نے کئی بار کوشش کی مگر وہ سمجھتا ہی نہیں کہتا ہے کہ بہت تھک گیا ہوں شادی سے لے کر آج تک بس آٹھ یا دس بار ہی ہم نے تعلقات جوڑے ہیں وہ بولی بھئیہ یہ میری بہت ذاتی باتیں ہیں کسی کو نہیں بتانا میں نے کہا آپ فکر مت کرو میں سمجھ گیا تھا کہ لوہا گرم ہے ہا تھوڑا مارنے کی دیر ہے پھر وہ بولی میرا کام ہو گیا ہے میں چلتی ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں نے کہا بس ایک منٹ رک جاؤ اور میں نے اپنی کاروائی شروع کی پسینہ اس کے گال سے بہنے لگا اور چہرہ سرک ہو گیا وہ میرے پاس آئی میری آنکھوں میں گسے سے دیکھا اور مجھے زوردار تھپڑ مار دیا میں بہت گھبرا گیا شاید میں نے اس کی باتوں سے غلط سمجھ لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر لے گی مجھے لگا کہ اب میری بدنامی کر دے گی مگر وہ بولی دو سال سے میں آپ کے گھر آ رہی ہوں مگر آج پہلی بار بیڈروم تک آئی ہوں پھر بھی تم نے اتنی دیر لگا دی اس بات کو کہنے میں میری سانس میں سانس آئی اور جان میں جان میرے بدن کی جیسے برسوں کی پیاس بجھ رہی تھی اس کی سانسیں گرم ہو گئیں میں بتا نہیں سکتا وہ بولی کیا بات ہے آپ میں کمال کا فن ہے بستر میں عورت کے ساتھ کھیلنے کا میں کب سے اس خواب کے ساتھ جی رہی تھی جو آج پورا ہونے جا رہا ہے میں نے کہا میں بھی اسی خواب کو آج تک دیکھ رہا تھا وہ بہت خوش تھی اگلے دن وہ مجھے مارکیٹ میں ملی اور بولی کیا میری یاد نہیں آئی میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو یاد تو ہر پل آتی ہے وہ بولی میں کل اپنے مائکے جا رہی ہوں اور وہاں کا فون نمبر دے کر بولی شام کو فون کرنا دوبارہ اس کو پانے کا موقع مل رہا تھا دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ تمام شوہر حضرات کو چاہیے کہ اپنے کاموں کو سائٹ پر رکھ کے اپنی بیویوں کو پورا وقت دینا چاہیے اور ان کے ازدواجی حقوق پورے کرنے چاہیے تاکہ ان کو اس طرح کے قدم اٹھانے کی ضرورت اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں کل کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ